بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ رسولی علیہ رسول کریم امام عاد موجودہ پریشان کن حالات سے تمام لوگ واقف ہیں اس وبائی محلق بیماری سے بچنے حفاظت کے لیے تمام دنیا میں علاج اور تدویر کے طور پر یہ تجربہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ آپس میں میل جول اور ایک جگہ جمع ہونے سے پوری پوری اختیار برتے ہیں حتیٰ کہ مکہ مدینے میں بھی حرمین شریفین میں بھی تباہ عمرہ جمعہ جماعات سے روک دیا گیا ہے تاکہ ایک جگہ جمع نہ ہو ہمارے ملک میں بھی دوسرے ممارک کی طرح لا غنون نافذ کیا گیا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکنے ایک جگہ جمع نہ ہو اس بیماری سے بچنے کی احتیاطی تدبیر ہے اور اس کا لوگوں کو نفع ہو رہا ہے اپنی جان کی حفاظت اور جان بچانت شریعت اسلام میں فرض ہے اور اس کے لئے تدبیر اختیار کرنے اور احتیاط رکھنے کا مذہب اسلام نے پورا پورا حکم دیا ہے میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ سرکاری انتظامیہ کی جانب سے تمام ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر سو فیصد عمل کریں اپنے اپنے محلوں میں اور حلقوں میں سرکاری انتظامیہ کا پورا پورا تعابن کریں پڑے ولکے لوگ عیمہ حضرات اور دیگر سمجھدار لوگ دوسرے حضرات کو سمجھائیں اور اس کا فائدہ بتلائیں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہمی فساد لڑائی جھڑنے کی وجہ سے نظر اور امن قائم کرنے کے لئے پولیس کو کرفیو لگانا پڑتا ہے اور لوگوں کو باہر جمع ہونے سے روحنا پڑتا ہے آج کل موجودہ جو صورتحال ہے اور آج کل کا جو کرفیو اور لاغباؤن ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے اس مقصد کے لئے یہ نہیں لگایا جا رہا ہے بلکہ اپنی اپنی حفاظت اپنی جان بچانے کے لئے جس میں ہر شخص کا اپنا فائدہ اور نفع ہے اس کے لئے یہ تدبیر کیا رہی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے حلقے اور سبتاری انقلانیہ کا پورا پورا تعابن کریں اس سے پہلے بھی مدرسہ ملاحظوں سہارنکون کی طرف سے لوگوں کو اس سلسلے میں بار بار ہدایات دی گئیں اور ان کو بتلایا گیا کہ ان نور پر عمل کرنا شرعاً بھی زمین ہے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لئے اشاہد علی اسلام کے رانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ